موسیقی آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں رہتا سخن سے تنام قیامت تلق ہے ذوق اولاس سے رہے یہی دو پشت چار پشت ادو شائری کی اہم اثناب سریز میں آج کے لیکچر کا موضوع اس شیر سے واضح ہو گئے ہوگا جی بالکل صحیح پہچانہ آپ نے کہ آج ہم شیخ ابراہیم ذوق کی قصیتہ نگاری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے خصوصی لیکچر کے طور پر ہم نے مرزا محمد رفی صعودہ کی قصیتہ نگاری پر تفصیلی بات کی تھی آپ سے آج اسی خصوصی سلسلے کی آخری کڑی ہے یہ لیکچر جس میں ہم ذوق کی قصیتہ نگاری پر بات کریں گے صعودہ نے قصیدے کا جو میعار قائم کیا تھا ذوق نے کافی حد تک اس کی پیروی کی ہے اس سلسلے میں ان کی اپنی افرادت بھی ہے اور جہاں کہیں انہیں مناسب لگا ہے انہوں نے محسوس کیا ہے وہاں اثرات قبول بھی کیے ہیں اور بات کے شورہ پر اپنے اثرات مرتب بھی کیے ہیں آج کے لیکچر میں ذوق کی قصیتہ نگاری کی خصوصیات کے بیان کے ساتھ اس باہمی اثر کا بھی جائزہ لیا جائے گا تو آئیے آج کی اپنی گفتو کا آغاز محمد حسین آزاد کیاب حیات میں جو ذکر ہے ذوق کے حوالے سے اس سے کرتے ہیں نظم اردو کی نقاشی میں مرزا موصوف نے دستکاری کا حق ادا کر دیا ہے ان کے بعد شیخ موصوف کے سوا کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا اور انہوں نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پرسا جایا کہ جہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا انوری، زہوری اور عرفی فارسی کے آسمان پر بجلی ہو کر چمکتے ہیں لیکن ان کے قصیدوں نے اپنی کڑکتمک سے ہند کی زمین کو آسمان پر کر دکھایا یہ بیان حقیقت کا اظہار بھی ہے لیکن استاد کی عقیدت کی وجہ سے اس میں ہمیں مبالغی کا رنگ بھی نظر آتا ہے اس میں ذوق کے قصیدوں کی جو تاریخی و دبی اہمیت ہے اس کو بھی اجاگر کیا گیا ہے ساتھ ہی اس کی جو لیمیٹیشنز ہیں اور اس کے اندر جو مجموعی فضا ہے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے انہیں زبان پر بے پناہ عبور اور فنی مہارت حاصل تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے قصیدوں کو ایک اعتبار اور اوغیر بخشا ہے اور اردو قصیدے کو بھی ایک اعتبار بخشا ہے یہ صحیح ہے کہ سعودہ کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذوق کے ہاں مزامین اور موضوعات کی سطح پر ایک محدودیت کا حساس ہوتا ہے تاہم اسی محدودیت میں انہوں نے اپنی فنکاری اپنی ان کا جو قدرت کلام ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے سنائے و بدائے کے استعمال سے جو خوبی پیدا ہو سکتی تھی وہ پیدا کی ہے ذوق پہلے قصیدہ گوئیں جنہوں نے حمد نات اور منقبت میں کوئی مکمل قصیدہ یادگار نہیں چھوڑا صرف ایک قصیدہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے جو بزرگ سید عاشق نحال چشتی کی مد میں انہوں نے لکھا ہے اور اس کے علاوہ ان کی جتنے بھی قصائد ہیں وہ تمام تار قصیدے اکبر شاہ ثانی یا ابو زفر بہادر شاہ کی مد میں ہیں جمیل جالبی نے تو لکھا ہے کہ بہادر شاہ زفر کی مد میں ہیں اور کچھ تعداد الگ الگ بتائی جاتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ پچیس ہیں کچھ کہتے ہیں کہ بیس ہیں اور جمیل جالبی نے بارہ قصائد کے بارے میں پندرہ بارہ قصائد کے بارے میں لکھا ہے مجھے ایکزیکٹ تعداد یاد نہیں آری لیکن بیس سے کم ہیں وہ قصیدے جنہیں زوق کا انہوں نے مانا ہے اور اس کی پوری تفصیل دی ہے اور سب کی نشاندہ ہی کی ہے ایک ایک مصرے دیکھر کے قصیدے کے بتایا ہے کہ کس موقع پر کون سا قصیدہ کہا گیا ہے تو آزاد کی ایک طرح سے روایت کے مطابق انیس سال کے عمرے سے ہی آپ دیکھیں کہ زوق نے قصیدے کہیں ایک قصیدہ ان کا تھا جس کا مطلع تھا کہ جبکہ سرطان و اسد مہرکہ ٹھہرا مسکن آبو اے لولا ہوئے نشب نمائے گلشن اس میں انہوں نے مختلف سنتوں کا استعمال کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں مختلف زبانوں کے اشار شامل ہیں جن کی وجہ سے اکبر شاہ ثانی کے دربار سے انہیں اسی قصیدے پر خاقانی ہند کا خطاب ملاتا خاقانی سے بہت متعصد ہے زوق آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے خیر جب اثرات کا ہم جائزہ لیں گے تو دیکھیں گے کہ انہوں نے کن شورہ کے اثرات قبول کیے اپنی شاعری کے سفر میں تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ قصائد کتنے ہیں اس سلسل مازاد کی روایت وہ یہ ہے کہ قلعہ کا جو ہر جشن ہوتا تھا قلعہ میں جو بھی جشن ہوتا تھا اس موقع پر قصیدہ کہتے تھے اور خاص خاص تقریبات کے لیے ان کے جو ہے الگ قصیدے کہتے تھے وہ اور وہ دربار میں پیش کرتے تھے تو غلی نام اکرام سے نواز جاتے تھے تو ان کے قصائد بہت ہیں آزاد کے حساب سے تو ان کا بیان اگر مانے تو کہتے ہیں کہ اگر جمع ہوتے تو خاقانی ہند کے قصائد سے خاقانی شیروانی سے دو چند ہوتے یعنی خاقانی ہند یعنی کہ زوق کے جو قصائد تھے ان کی تعداد فارسی کا جو قصیدہ گو شائر ہے خاقانی اس سے زیادہ ان کے قصیدے ہوتے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئی قصائد زوق کے ایک مرتب ہیں بہت اہم نام ہیں ڈکٹر سرشاہ محمد سلیمان ان کے مطابق زوق کے کل قصائد کی تعداد تیس ہے لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے اور جمیل جالبی نے تو کم بیس سے کم بتائے ہیں ان کے قصائد کی تعداد زوق کا جو ابتدائی زمانہ ہے اس میں جو قصیدے انہوں نے کہے ہیں یعنی ابتدائی زمانے کے جو قصیدے ہیں ان میں تکلف مبالغہ اور آورد کم ہے ایک طرح سے وہاں پر اس کے وجہے ہمیں شگفتگی کا حساس ہوتا ہے فطری اپش کا حساس ہوتا ہے جوش ہے اور وہاں پر روانی کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے بعد میں جو ان کے استاد شاہ نصیر ان سے مارکہ آ رہی ہیں ان کے ذریعے سر کچھ تو یہ ہے کہ اپنی قوت مشق کی وجہ سے اور ملکہ سخن کے لیے یعنی یہ اس کے اظہار کے لیے ان کی جو توجہ تھی وہ مشکل گوئی کی طرف ہوئی اور سنائی کی طرف ہوئی تمہید میں یا تشبیب میں علمی استلاحات تشبیب کیونکہ وہ قصیدے کی تمہیدی ہے اس کو کہتے ہیں قصیدے کی تشبیب تشبیب جو ہے وہ تمہید ہے قصیدے کی اس میں علمی استلاحات تلمیہات اور حکیمہ حکیمہ نا خیالات کا اظہار اس زمانے میں جی زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جس میں مشکل گوئی کی طرف ان کا رجحان ہو گیا تھا وہاں پر کافی نمائیہ حیثیت سے سامنایا ہے مدد ترازی ہے مبالغہ پسندی ہے خیال آرائی ہے مانا آفرینی اس وقت زمانے میں زیادہ آگئی ہے اسی زمانے میں جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ وہ ایک قصیدہ تھا کہ جبکہ سرطان و اسد اسد مہر کا ٹھہرا مسکن آب و ایلولہ ہوئے نشون و نمائیہ گلشن اس قصیدے کا ذکر ہے کہ اس میں انہوں نے مختلف مشرقی و مغرب زبانوں کے میں اشار کہے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں خاقانی حد کا مشہور خطاب ملا تھا لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو زور تھا یعنی خاقانی کی علمیت پسندی کا اثر جو انہوں نے قبول کیا تھا یہ بہت زمانے تک نہیں رہا اور آخر زمانے میں اس کی طرف رجحان کم ہو گیا اور اس کی جگہ پہ سنجیدگی ان کے ہاں داخل ہوئی اور ایک طرح کی مطانت کا ورود ہوا ان کے قصائد میں اب یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ زوق کے قصائد کا ہم اس طرح مطالعہ کریں کہ ان کے ہاں جو قصیدے کے جو اجزائے ترقی بھی ہیں اور پھر یہ کہ ماہرین فن نے بزرگوں نے اس قصیدے کے حسن کے میار کے لئے کوئی باتیں اگر تائے کر رکھی ہیں تو وہ کیا ہیں تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھئے کہ شبلی نے قصیدے کے میارے حسن مور لکھتے ہوئے تین باتوں کی نشان دے گئی تھی پہلی چیز یہ تھی کہ مطلع یعنی قصیدے کا جو پہلا شعر ہے وہ کس درجہ کا کس شان کا ہے یعنی کہ یہ دیکھایا تھا تھا اس کی خوبصورتی کے لئے اگر بہت اجمدہ ہے تو اس کے علاوہ دو شرطوں کو اور دیکھایا تھا تھا دو چیزوں کو دوسری چیز تھی گریز یعنی ممدوح کا جو ذکر ہے وہ کس طرح بغیر کسی ارادے اور قصد کے آ گیا ہے ایسا جیسے کہ بات میں کوئی بات پیدا ہو گئی ہو یعنی کوئی قصد کر کے بات نہیں کہی گئی بس بات میں بات ہو رہی اور اس میں بات ایک نکل آئی اور تیسری چیز تھی شبلی کے حساب سے ایک اچھے قصیدے کی وہ تھی کہ مقتہ یعنی کہ قصیدے کے خاتمہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کس انداز سے کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تین اہم میارات تھے شبلی کے حساب سے ان باتوں کو بھی ہم اپنی گفتگو میں شامل رکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلے سے اپنی بات شروع کرتے ہیں کہ قصائد زوق میں مطلے کس خوبی کے حامل مطلے انہوں نے کہیں تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ زوق جو ہے مطلوں کے بادشاہ ہیں قصیدے کا پہلا شیر ہونے کی وجہ سے اس کے مطلق یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ مطلہ جتنا صاف بیلاغ اور زوردار ہوگا اسی حساب سے شائرانہ قیفیت اور فرق کارانہ فضا کا اس میں اظہار ہوگا اسی سے قصیدے کی شان اور تشبیب کا جو فراز ہے اس کی جو اٹھان ہے اس کی طرف ذہن جاتا ہے ان کا ایک بہت اہم قصیدہ ہے جس کا مطلہ ہے ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر آیاں ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر دوسرا مطلہ سریر خامہ کا ہی انہوں نے استعمال کیا ہے قلم جو صفحہ کاغذ ہوئے نبتہ نگار تو اپنے نقش مٹا دیں جہاں کے جادوگر اسی طرح سے گوہر والا جو ان کا قصیدہ ہے جس کی ردیف کہ جو ہے ہیں میرے آب لئے دل کے تماشا گوہر ایک گوہر ٹوٹے تو ہوں کتنے ہی پیدا گوہر یا پھر یہ مطلہ دیکھیں ایک قصیدے کا ہے آج یوں ہے آج جو یوں خوشنما نور سہر رنگ شفق پرتو ہے کس خرشیت کا نور سہر رنگ شفق صبح دم فکر جو تھا سہر فلک کا مشتاق عرش پر اڑ گیا یہ کہان میں مانند مراق مطالعہ کی ایک دو اور مثالیں اپنے سامنے رکھئے صبح سعادت نور ارادت تن بریازت دل بطمنہ جلوہ قدرت عالم وحدت چشم تصور مہو تماشا سہر جو گھر میں بشکل آئینہ تھمہ بیٹھا نظار و حیران تو ایک پری چہرہ خور تلت بشکل بلقیسو ماہ کنا تو ان مطالعہ کو پڑھ کر کے ذوق کے ہمیں ان کے ہاں حسن بیان کا قائل ہونا پڑتا ہے جو خیال کی شگفتگی ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے جو برجستگی ہے اور معنی کی جو جودت ہے ان کے ہاں اس کا ہمیں بہت شدت سے احساس ہوتا ہے تو یہ منزل انہوں نے بہت ہی کامیابی سے سر کی ہے اور ایک میار قائم کر دیا ہے مطالعہ جو امدہ مطلعے پیش کیے ہیں ان سے تو ظاہر ہے کہ قصیدہ پڑھنے والا جب پہلا شیر پڑھتا ہے تو اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے اب ان مطالعے جن کی مثالیں ابھی یہاں پہ میں نے پیش کی ان کو پڑھ کر آگے پڑھنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو آئیے دوسرا حصہ بھی دیکھ لیتے ہیں دوسرا حصہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قصیدے کے اندر اس کی اہمیت جو ہے اس کی حیثیت تمہید کی ہے یعنی کہ تشبیب کا میں بیان کر رہا ہوں کہ ذوق نے اپنے فنکارانہ اپنی فنکارانہ حنواندی کا ثبوت دیا اس میں اور ان کی ایک بہاریہ تشبیب ہے بہت امدہ جس کیا میں نے ابھی مطلعے میں بھی ذکر کیا تھا اور اس کے بعد جس طرح سے آگے وہ تشبیب کے اشار پڑھتے ہیں لکھتے ہیں کہ صبح سعادت نور ارادت تن بریازت دل بطمنہ جلوہ قدرت عالم وحدت چشم تصور مہوے تماشا مرگ خوشل ہاں برسر بستان حرگل بستان خرم و خندہ گوش شقائق مہوے سرود دیدہ و نرگس مست تمنا تو خندہ گل خندہ گل پر نشہ بل پر سرو چمن لطف سخن پر نغم بل بل نال سل سل قہق قل بر لب مین تو ان تشبیب کو پڑھ کر میں کوئی اور بات نہ کہہ کہ صرف ایک جو ماہر زوق ہیں پروفیسر تنویر احمد ان کا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ تشبیب زوق کی عالمانہ تخیل پسندی فنکارانہ صورت گری اور استادانہ خوش ترکیبی کی ایک کمتہ مثال ہے اس میں سوت و صدا کا اتار چڑھاؤ سنائے و بدہ کی رنگ آمیزی لفظوں کا رکھ رکھاؤ ترجیح و تقسیم کس قدر سامعہ نماز وہ دل فریب ہے انکو تو تشبیبوں کے علاوہ انہوں نے یعنی جو بہاریہ تشبیبیں انہوں نے لکھی ہیں ان کے علاوہ حسن و عشق مطلق مضامین پر بھی انہوں نے تشبیبیں لکھی ہیں اے خورشید لقا ترف جوانانے ارشق تاب رخصار فلق سرخی رخصار شفق وہ جبی ماہ جبی اس پہ خط چین جبی تھی وہ انگوشت نبی جس نے کیا ماہ کو شک کچھ دور تک آپ ان کے قصائد پڑھتا جائیں تو آپ کو لگے گا کہ انہوں نے ایک خیالی حسن اور ایک مثالی پیکر کو اپنے سامنے رکھا ہے اسی لیے ماشوق کے جلوہ جانانا کو پہلے پہل تو وہ ترکانہ صورت پیش کرتے ہیں ترکی کا جو محبوب خاص طور سے اسے مانیت بہت ہی خورصورت ہوتا ہے تو پہلے پہل اسے ترکانہ صورت پیش کرتے ہیں سامنے لاتے ہیں بات میں اس میں عجمیت پیدا کرتے ہیں کہ ایک مست خرام خزال رانہ کسی اس میں ناز وعدہ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر آخر میں آتے آتے ہیں اس میں ہندوستان کے ایک بدت ناز کی شکل عطا کرتے ہیں اسے اور جو بالکل ایک ہمارے سامنے محبوب سامنے آ جاتا ہے تو اس خوبی سے ذوق کے ہاں تشبیب کا بھی جو رنگ ہے وہ بہت ہی خوبی سے ہمارے سامنے آتا ہے جس سے ان کی ان کے قدرت اقلام کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور جو خوش ترکی بھی ہے جس کا بھی تلوی صاحب نالوی صاحب کا جو میان ابھی بیان پڑھا سہر جو گھر میں بشک لیا اینا تھا میں بیٹھا نظاروں نہا نظاروں حیرہ تو ایک پری چہرہ خور تلت بشک لے ملقی سماہ کنا مختلف تلمیہات بھی استعمال کی ہیں اور ترکیبیں بھی اس طرح کی استعمال کی ہیں کہ آپ انہیں پڑھتے جائیں اور آپ کو ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے ایک ندرت کا احساس ہوتا ہے لیکن یہ جو تشبیبیں بھی میں نے بیان کی ایک تو بہاریہ تشبیب تھی اور اس کے بعد اس کی اور اس کی تشبیب کا بھی ذکر ہوا لیکن آپ انہیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی تشبیبوں میں ان تشبیبوں میں ان کا رنگ زیادہ کھلا ہے ان کا جوہر زیادہ کھل کر کے سامنے آیا ہے جن میں وہ اخلاقی اور حکیمانہ افکار و خیالات کا اظہار کرتے ہیں ان میں ایک الگ شان ہمیں نظر آتی ہے تو ایک تشبیب جس میں جو اخلاقی اور حکیمانہ تشبیب کہہ سکتے ہیں کہ ہے کہ نظر خلق سے چھپ سکتے نہیں اہلِ صفا تہے دریا سے بھی جا ڈھونڈ نکالا گوہر صاف باطن کی ہو جب قدر کے ظاہر ہو درست مول بھی ٹوٹ گیا صاف جو ٹوٹا گوہر کچھ دو تین مثالیں اور بھی سامنے رکھیں ڈرزمانے سے وہ ایار ہے یہ ہوش روا لاکھ بے ہوشیوں سے جس کی بھری ہے زمبیل دل کے ہے ایک ورق میں وہ حقیقت ساری جس کا اجمال قضا اور قدر ہے تفصیل تو یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ شاعری میں سادگی جوش اور اثر کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن قصیدہ جو فن ہے وہ بیان پر قدرت اور حیرت افضائی کو ہی قدر کی نگاہ سے اس میں دیکھا جاتا رہا ہے ڈاکٹر نور الحسن حاشمی نے لکھا ہے کوٹ کے مرسہ تشبیحوں میں ذوق کی قدرت الفاظ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے علمیت کی وجہ سے بھی ان کی تشبیح اکثر سودہ سے عرفہ اور جزیر ہو جاتی ہے انکون تو مطلع آپ نے دیکھا ذوق کیا پھر اس کے بعد تشبیح کا رنگ دیکھا کہ کس طرح سے وہ اپنی فنکاری اور کس طرح سے قدرت کلام کا مظاہرہ کرتے ہیں تو قصیدے کے ان اجزاء کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کی تشبیح متوازن ہیں تشبیحوں میں کیا خاص بات ہوتی ہے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ مبدع اور خاتمی کے درمیان ایک معنوی ربط ایک کنیکشن اس سے پیدا ہوتا ہے تو قضاوک نے اپنے قصیدوں میں ایک خاص قسم کی شاعرانہ مطانت سنجیدگی اور عالمانہ وقار کا لحاظ رکھا ہے اور یہ بھی ہوا ہے کہ ان کی جو تشبیح ہے وہ مد سے آگے نہیں بڑھتی تو بہرحال اس سے بھی بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قصیدے کے جو حدود ہیں ان کا احترام کیا ہے اور اس احترام میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تشبیح کی جو حیثیت ہے وہ تمہید کی ہے تو ایسا نہ ہو کہ جو آپ کا اصل مدہ ہے یعنی جو قلید ہے قصیدے کی کیا ہے وہ مد ہے تو اس مد سے اس کا وہ حصہ زیادہ ہو جائے تو گویا اس طرح سے ذوق کے ہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ حصہ بڑھتا نہیں ہے تشبیح کا مد کا حصہ زیادہ بڑھا ہے تو اس سے یہ بھرال اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں قصیدے کے حدود کا بھی اندازہ تھا اور اس کا وہ احترام کرتے تھے مد اور تشبیح جیسے مختلف الخیال مضامین کو جھوڑنے اور ان میں ربط پیدا کرنے کی کوشش گریس کہلاتی ہے تو مطلع کا ذکر ہو گیا تشبیح کا ذکر ہو گیا اب ظاہر ہے کہ مد تک ہمیں پہنچنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں گریس سے گزرنا ہوگا تشبیح اور گریس دو بلکل مختلف چیزیں ہیں اور ان دو مختلف الخیال مضمون کے درمیان اگر ربط پیدا کرنا ہے تو اس کے لئے قصیدے کے اندر گریس کا ایک لفظ آتا ہے جسے شورا اپنی قوت فکر سے اور اپنے تبایی ذہن سے اس کو بہت ہی کامیاب بناتے ہیں اور کامیاب بنانا بھی چاہیے کیونکہ بات سے بات اگر پیدا ہوگی تب بات بنتی ہے لیکن اگر پیونکاری ٹائپ کی کوئی شیز ہوگی ایسا لگے گا کہ بلکل آپ کہہ کچھ رہتے ہیں بلکل سے ایک ناہمواری اگر مضمون کے درمیان ہو جائے گی تو اس سے بات بنتی نہیں ہے تو ذوق کے ہاں آپ دیکھیں کہ جس طرح سعودہ کے ہاں بھی اس پہ بہت مہارت حاصل تھی سعودہ کو اسی طرح سے ذوق کے ہاں بھی یہ آسان منزل نہیں ہے بہت ہی مشکل منزل ہے تو ذوق کے قصائد میں اس بات کا صوت ملتا ہے کہ انہوں نے گریز کو بھی بہت ہی اہمیت کے ساتھ برتا ہے اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے برتا ہے تو کیونکہ وہ گریز کے موقع پر بات کا پہلو اس انداز میں بدلتے ہیں کہ بات سے بات پیدا ہو گئی ہے اور یہی کہنا چاہیے کہ بحیث قصیدہ گو ان کی کامیابی کہی جا سکتی ہے یہ قصیدے میں آپ دیکھیں کہ شراب کی خوبیاں وہ گنوا رہے ہیں اور وہاں خوبیوں کا بیان کرتے ہوئے کس طرح سے بات میں پیدا کرتے ہیں اور مد کی طرف وہ جاتے ہیں اس میں گریز کس طرح سے وہ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہی تھا جو دل نے میرے مجھ سے کہا توبہ کر توبہ نہ کر اتنی زیادہ بکواس ایسی مردار بدفعال بدفعال کا تو نام نہ لے حامی شرعہ ہے وہ بادشاہ پاک انفاس تو شراب کے اوصاف اس کی خوبیاں بیان کرتے کرتے اب اقدم سے چونکہ مد بیان کرنی ہے انہیں تو یہاں پر تمہید وہ ہو گئی جو تمہید کے بعد وہ گریز کر رہے ہیں گریز کر رہے ہیں تو اس طرح سے کہ ایسی مردار بدفعال کا تو نام نہ لے توبہ کر توبہ نہ کر اتنی زیادہ بکواس ایسی مردار بدفعال کا تو نام نہ لے حامی شرعہ تو اس طرح سے وہ گریز کرتے ہیں تو دل تھا کہ وہ گریز خیال میں اسی طرح سے بہت ساری ان کے ہاں گریز کی بہت اہم مثالیں آپ کو مل جائیں گی اسی کو دیکھتے ہوئے سید اجاز حسین نے یہ کہا تھا کہ قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایا بہت بلند ہے سودہ کے بعد اس سنف میں شاعری کے میار کو قائم رکھنے میں انہوں نے بڑی قابلیت سے کام لیا ہے انکوٹ تو ذوق کے قصائد کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ استثنائی مثالوں کو آپ چھوڑ دیں کچھ مثالوں کو اگر چھوڑ دیں تو زیادہ تر قصائد نے انہوں نے سودہ کی پیروی کیے لیکن یہ پیروی جو ہے محض پیروی نہیں ہے محض جو ہے تقلید نہیں ہے بلکہ ان کے اندر فنکاری کے جوہر نمائی ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ الفاظ کی شان و شوقت بلندہ ہنگی زبان کی صفائی خاص طور سے مذبو نافری ان کے قصیدوں میں ہمیں ملتی ہے تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ یہ بیان ابھی پورا نہیں ہوا ہے اس بیان میں ابھی ہم بہت ساری چیزوں کا اس میں اضافہ کریں گے ابھی تک ہم نے ان باتوں کو سمجھا کہ زوق نے جو قصیدے کہے ہیں ان میں مطلع کس طرح کے کہے ہیں تشبیب کا رنگ کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر گریز کی دو ایک مثالوں کے ذریعے سے ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی اب آگے ہم مدھ اور جو باقی اجزاء اس کے بچے ہیں اور پھر بحث قصیدہ کو ان کا کیا مقام ہے اس کو ہم پرکنے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ موسیقی